اسلام علیکم پروفیسر مہراسہ بائشناسہ سنٹی انورسٹیو کشمیر رائیسٹار صاحب ڈین اسٹوئرس ویل فیر شعبہ کشمیری کے تمام ذمہ داران اور یونیورسٹی کے تمام اساتذہ طلابہ اور تمام ناظرین کے خدمت میں میں سلامت کرتا ہوں حدیع تبریق پیش کرتا ہوں اور بہت شکر گزار ہوں کہ کس اہم موقع پر انہوں نے مجھے تعاوت دی کہ میں ان کے ساتھ شامل ہو سکوں اور کچھ اپنی بات اپنا تجربہ آپ سب کے ساتھ شیئر کر سکوں میں کیا ایڈوین سے درخواست کر سکتا ہوں کے تمام اٹینڈنٹس کے فون جو ہے وہ سوری مائکس جو ہے مائکرو فون میوٹ کر دیں کیونکہ بیچ میں جو ڈسٹرمیس آ رہے ہیں وہ ریکارڈنگ کو بھی خراب کریں گے اور سننے میں بھی فرض پڑے گا تو سب ہی کو میوٹ کر دی جائے جی جزاکاللہ میرے خال سے آپ سب میوٹ ہیں تو میری آواز آپ کو صاف سن پائے گی مجھے خوشی ہے کہ یہ ورلڈ انوارمنٹ دے جو ہے یہ میں ایک ایسے خطے کے رہنے والوں کے ساتھ بنا رہا ہوں جس کو جنت نظیر کہا جاتا ہے جس کو زمین پہ جنت کہا جاتا ہے اور اس کے لئے سب سے اہم تصور جو ہے جنت کا یا کشمیر کا وہاں کے سر سبز و شادہ بیدان ہے ہرے آلی ہے درخت ہیں اور مونچ مونچے پہاڑ ہیں جنہیں پہ ہمیں برف نظر آتی ہے اور وہ صاف پانی کے جھرنے ہیں آپشار ہیں اور وہ صاف تھنڈی ہوائے ہیں جو نہ صرف مزاج کو بحال کر دیتی ہے بلکہ صحت کو بھی بحال اور بشاش رکھتی ہیں یہ درما وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ماحول کے اجزاء ہیں جو ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں اور جس پہ بہت کچھ مناثر کرتا ہے ہم سب کا اس پوری کائنات کا اگر آپ درخت کو دیکھیں تو یقیناً اس سے ہمیں سایا ملتا ہے تھنڈی ہوا ملتی ہے پھل ملتا ہے سوکھے ہوئے پتے اندھن کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں لکڑی بھی ملتی ہے لیکن اگر اس کو آپ غوٹ سے دیکھیں تو اس پہ چڑیاں اور پرندے نظر آئیں گے جو اس پہ بیٹھتے ہیں بسیرہ کرتے ہیں اور پاس سے دیکھیں تو اس کے اس ٹیم کی اوپر تنے کی اوپر چھوٹے چھوٹے کیڑے چینٹے چیٹیاں چلتی دیکھیں گی جو اس سے کچھ فائدہ اٹھاتی ہے اور نزدیک سے دیکھیں تو تتلیے ہیں چھوٹے چھوٹے بھنگے ہیں میگٹس ہیں جو پتہ نہیں اس درست کے ساتھ کس طرح کی رشتے رکھتے ہیں الغرض میں ایک سائنس کا تعلیم ہونے کے ناتے یہ بات اگر آپ سے کہوں کہ سیکڑوں طرح کی زندہ اجسام جانور بھی جاندار بھی اور ننے پودے مائیکرو آرگنزمز بھی ایک درست سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں جب اس درست کو ہم کاٹ دیتے ہیں تو آپ یہ سمجھئے کہ صرف ایک درست نہیں کٹا بلکہ سیکڑوں جاندار بے گھر ہو گئے بے آسرا ہو گئے ان کے لئے رزق کا انتظام جو اللہ تعالی نے جاری کیا تک ختم ہو گیا کیونکہ ہم نے اپنی ضرورت کے لئے ایک مداخلت کری اور یہ میں صرف ایک درخت کی بات کر رہا ہوں اگر آپ دیگر ہریالی کو دیکھیں اور اس سے زمین کے رشتے کو دیکھیں تو اگر آپ یہی سی ایسے میدان میں چلے جائیں جہاں پہ کوئی ہریالی نہ ہو صرف مٹی ہو تو وہاں تھوڑی سی بھی تیز ہوا چلے تو وہ مٹی اڑتی ہے اس کو سوائل ایروڈن کہتے ہیں مٹی کا کٹاؤ یہ ہوا سے بھی ہوتا ہے ایسی مٹی پہ اگر پانی گرتا ہے تو وہ مٹی بہہ جاتی ہے جس کو وارٹر ایروڈن کہتے ہیں کہ پانی سے مٹی کا کٹنا یہ مٹی زمین سے بہہ جاتی ہے جسے ندین آلے میں جاتی ہے اس کی تہہ میں بیٹھ کے اس کی وارٹر ہولڈنگ کپیسٹی کم کر دیتی ہے اس میں پانی کو پکڑنے کی کیپیسٹی صلاحیت کم ہو جاتی ہے لیکن اسی مٹی پہ اگر پیڑ پودے ہیں ہریالی ہے گھاس ہے تو کتنی بھی ہوا چلے مٹی کٹتی نہیں کتنی بھی بارش ہو پانی بہتا نہیں کیونکہ وہ جڑیں جو ہیں وہ اس پانی کو جسپ کر لیتی ہے اور پانی کے جسپ پرنے کا یہ نظام ایسا ہے کہ یہی پانی جسپ ہوتا ہے زمین میں تو نیچے جا کے پانی کی وہ سوتے بناتا ہے جس سے ہمارے کون میں پانی آتا ہے ہمارے چشموں میں پانی آتا ہے اور پودے اسی پانی کو جسپ کر کے ایبزوب کر کے جب ٹرانسپریشن کے پروسس سے ہوا میں چھوڑتے ہیں یعنی جو پتییں ہوتی ہیں پودوں کی ان میں سراخ ہوتے ہیں باریک باریک جن سے ہوا میں پانی اڑتا ہے تو یہ پانی واپس وہ ہوا میں بھیجتے ہیں جس سے بادل بنتے ہیں بادل سے پھر بارش آتی ہے بارش زمین پہ آتی ہے گوئی ایک پورا پانی کا ایک سائیکل ہے تو یہ میں نے دو تین مثالیں اس لیے لی کہ اس زمین پہ ہمارے چاروں طرف جو بھی ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں ان کا ہم سے اور ہر جاندار سے ایک گہرہ تعلق ہے اور ان چیزوں کی تفصیل میں اگر آپ جائیں تو وہ بے انتہاں ہیں یعنی اگر آپ یہ لسٹ مانانے بیٹھ جائیں کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں جن سے ہم لوگ استفادہ کرتے ہیں تو وہ بے انتہاں ہمیں نظر آئیں گی کہ جن سے ہم مستفیض ہوتے ہیں تو میں اپنا پاور پائنٹ پریزنٹیشن شروع کرتا ہوں اس گفتگو کے ساتھ اور موضوع جیسا ہے ہمارا آج کا قرآن و ماحولیات ہے اس میں پہلی آئے جو میں نے چونی ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے یعنی اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں یہاں پہ موجود ہیں کہ اگر ان کو ہم گننا چاہے تو گن نہیں سکتے جیسا میں نے ابھی ذکری کیا میں نے ابھی سے پیڑ کا اور ہوا کا یعنی لیکن اس کے لئے اگر آپ دیکھیں تو ہر وہ چیز بلکہ نعمت ایک مجسم جو ہمارے جسم کے اندر ہے آج اگر میں آپ کے سامنے بیٹھا ایک گفتگو کر رہا ہوں بات کر رہا ہوں تو یہ بھی اللہ کی نعمت اس معنی میں ہے کہ میرے اس بولنے کے عمل کے دوران کتنی مسلس کام کر رہی ہیں میرے ہاتھوں کی میرے موہ کی میری زبان کی اور کسی نہ کوارڈینیشن ان کا ذماغ کے ساتھ ہے میرے ذہن کے ساتھ ہے کہ میں ایک بامانی گفتگو کر رہا ہوں تو سیکڑوں قسم کی نروس سیلس اور مسلس اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور ہم کبھی بات کرتے وقت یہ محسوس بھی نہیں کرتے کہ یہ اللہ تعالی کی کتنی بڑی نعمت ہے تو گویا اللہ تعالی کی بے انتہا نعمتیں ہیں جن کا ہم کوئی حساب چاہیں بھی تو نہیں رکھ سکتے دوسری چیز جو اللہ تعالی قرآن میں فرماتا ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں تو یہاں دو چیزوں کی وضاحت ہے قرآن کریم میں ایک تو یہ کہ اللہ تعالی کے ہاں ہر چیز کے خزانے موجود ہیں بلا شوہ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ ہر چیز کو اس نے مقرر مقدار میں نازل کیا ہے ایک فکس کوئنٹیٹی پری کیلکولیٹیڈ کوئنٹیٹی یعنی اس زمین میں پانی جتنا ہے وہ ایک فکس کوئنٹیٹی ہے اور وہ فکس کے اس بیسیس پہ ہے کہ یہاں جتنے جاندار ہیں ان کے لیے کافی ہوگا تو اس کا جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ وارٹر سائیکل جو ہے جو پانی اپنی گردش میں رہتا ہے کہ زمین میں جذب ہوتا ہے پھر وہ اڑتا ہے سمندر سے اڑتا ہے بادل بناتا ہے بادل سے پھر بارش ہوتی ہے تو اس نظام کو اگر ہم کسی وجہ سے ڈسٹرپ کرتے ہیں اور اس میں دو اہم وجوات ہیں جس سے ہم نے اس پانی کے نظام کو ڈسٹرپ کیا ہے صرف وارٹر ری سائیکلنگ کی بات اگر میں کروں پہلی بات تو یہ ہے کہ درختوں کو سبزے اور ہریالی کو کاٹ کے ہم اس سسٹم کو ڈسٹرپ کرتے ہیں کیونکہ درخت ہی وہ چیز ہے پیر شجر جھاڑ جو زمین سے اپنی جڑوں سے پانی کو جو زمین کے اندر ہے اس کو نکالتے ہیں اور ہوا میں چھوڑتے ہیں جس سے ہوا میں نمی یا مویسٹر بڑھتا ہے جس سے بادل بنتے ہو بارش آتی ہے اور دوسری چیز جو درجہ حرارت ہے ٹیمپریچر آف دی ارد جو ایک اوسر ٹیمپریچر ہے ہمارا اس میں کچھ مخصوص گیسوں کی وجہ سے حدد بڑھتی چلی جاری ہے جس کو آج ہم گری نحو سے پہشت کرتے ہیں اس سے موسموں میں تبدیلی ہوئی ہے ابھی آپ دیکھیں آپ لوگ تو کشمیر کے علاقے میں لیکن میں نورت میں بیٹھا ہوا میدانی علاقے میں دیکھتا ہوں کہ ابھی تک ہم لوگ جون کے مہینے میں آگئے لیکن وہ گرمی وہ لوگ گرم ہوا نہیں چلی جو کہ چلی کرتی تھی گرمیوں میں چلتی تھی جس سے کہ اس علاقے کی فصلیں سوک کے تیار ہوتی تھی گہوں تیار ہوتا تھا ٹیمپریچر اوپر نہیں گئی کیونکہ کسی نہ کسی ڈیسٹرپینس کی وجہ سے کسی نہ کسی سائیکلون کی وجہ سے یہاں پہ مستقل کبھی بادل ہے کبھی بارش ہے کورا ڈیسٹرپینس ہے انوائرمنٹ کا تو یہ پیٹرن ڈیسٹرپ ہوئے ہیں ٹیمپریچر بدلنے کی وجہ سے اگلا نکتہ جو ہے بہت اہم ہے ہمارے نکتہ نظر سے کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیئے تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے تو یہاں دی رول آف ہیومن بینکس آن دیس پلانٹ is ڈیفائنڈ ویری کلرلی کہ ہم لوگ جو ہیں وی آر دی کسٹوڈیانس دی وائس جرینٹ آف دی رسورس آف دی آرد تو دیکھیں کہ پہلا نکتہ یہ تھا جس کو ہم توجہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں وائس جرینٹ انسان کو بنایا گیا ہے اب جب آپ کسی کو خلیفہ یہ ذمہ دار بناتے ہیں تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے تحت جو بھی چیزیں امانت میں دی گئی ہیں اس کے خلافت میں دی گئی ہیں ان کی وہ حفاظت کرے اور اس طرح حفاظت کرے کہ اس کے بعد آنے والی نشلوں تک اس چیز کو خیریت سے ہم پہنچا لیں تو اس کائنات میں جتنے رسورسز ہیں چاہے وہ جاندار رسورسز ہوں یا بے جان رسورسز ہوں یہ ہماری ذمہ داری ہے بطور انسان کے کہ ہم ان کی حفاظت کریں اور اگلی نصروں کے لیے ان کو محفوظ رکھیں یعنی ان کا استعمال جو ہے وہ جیوڈیشیس ہو حدود کے اندر ہو حدود سے باہر نہ ہو اور اگر جو لوگ قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں وہ اس بارے میں جانتے ہیں کہ اس سلسلے میں قرآن کی اتنی واضح ہدایت ہیں اتنی کلیر کٹ انسٹرکشنز ہیں جو ہمیں ہر چیز کے سلسلے میں مددگار رہتی ہیں دوسرا حصہ اس میں بڑا اہمیس آیت کا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا ہے بلند درجے دی ہے کسی بھی فارم میں کسی کو مال زیادہ دیا ہے کسی کو پاور زیادہ دی ہے کسی کو طاقت زیادہ دی ہے کسی کو زمین زیادہ دی ہے تو جس کے بعد جو کچھ ہے وہ اس کے لیے ایک آزمائش کے طور پر ہے یعنی اگر میرے پاس آج اگر مال زیادہ ہے تو اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس میں آزمائش کی اس چیز کی ہے کہ میں اس مال کو کس انداز سے استعمال کرتا ہوں میں اس مال سے سارا اپنیوں پر خرش کرتا ہوں یا اس میں سے دوسروں کا حصہ بھی ہے تو جہاں پہ بھی وسائل زیادہ ہوں گے اور جس کو بھی وہ وسائل ملیں وہ اس بات پر ضرور خور کریں اور اس کو ذہن میں رکھیں کہ وسائل جو ہے یہ محض اپنی عیش پرز زندگی کے لیے یا لگجوریس لائف کے لیے نہیں ہے دیار منٹ فور ادرس اس کو قرآن میں اور سورہ نحل میں تو بڑی وضاعت سے اس بات کو کہا گیا ہے کہ ایتاز القربہ کا جو فلسفہ ہے پاس والے کو دینے کی جو بات ہے اور اس میں دینے والے کے لیے کہیں یہ ڈیفائنی کیا گیا کہیں اور بھی قرآن میں کہ وہ کس مذہب کا ہو کس علاقے کا ہو کس رنگدت کا ہو زبان کا مولنے والا ہو جو مستحف ہے جو نیڈی ہے اس کا حق ہے ہمارے مال کے اوپر وسائل کے اوپر کہ ہم اس میں سے کچھ اس کو ضرور دیں تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو سکے یہ پورا ایک فلسفہ ہے جو قرآن میں ہمیں ملتا ہے اب دیکھیں اگلی آیت بڑی اہم ہے جس میں اللہ تعالی اس بات کو ڈیفائن کرتا ہے کہ اس زمین کو اس نے ہر جاندار کے لیے سب مخلوقات کے لیے خلیفہ بنائے گئے ہیں تو ان تمام چیزوں کے خلیفہ بنائے گئے ہیں اور ہم اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ کسی بھی کیریئیشن کا کسی بھی اللہ تعالی کی مخلوق کا ہیبیٹیٹ جو ہے جو گھر ہے اس کے جو زندگی کے لائف سائیکلز ہیں وہ ہماری وجہ سے ڈسٹرمنا ہو ہماری کسی ایکٹیوٹی کی وجہ سے ہمارے کسی اپنی خودغرضی کی وجہ سے جو ہمارے زیادہ تر خودغرضی کی وجوہات ہوتی ہیں جو ہم نیچر کے اندر ہم تصرف کرتے ہیں ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں تو جب بھی اس کائنات کو اس زمین کو جب سب مخلوق کے لیے بنایا گیا ہے تو ہمیں ہر مخلوق کا ہر طرح کی مخلوق کا خیال بھی رکھنا ہے یعنی مجھے صرف یہ دھیان نہیں رکھنا کہ میں ہی سکون سے رہوں یا میں نے جو جان و رپال رکھیں وہی سکون سے رہیں بلکہ آس پاس میں جتنی چیزیں ہیں میں کسی بھی طرح سے ان کی رہائش یا ان کے رزق کے انتظام کو سائیکل کو کبھی بھی ڈسٹرم نہ کروں یہاں یہ بہت اہم آیت سورہ رحمان کی اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا کہ وہ سما رفع و وزال بیتان دیکھیں سما لفظ جو ہے عربی کا وہ بلندی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کسی بھی بلندی کو کوئی جو پستی ہے اس کو عرض کہا جاتا اور اس کے مقالبے میں کوئی بھی جو بلندی ہے وہ سما کہلاتی ہے یعنی ایک نکترہ سے ہم دیکھیں تو جس کمرے میں اگر ہم بیٹھیں تو اس کی جو زمین ہے وہ عرض ہے اور جو اس کی چھت ہے وہ سما ہے تو ہر بلندی کے لیے سما کے لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہاں پہ ہمارے چاروں طرف جو فضا ہے جو ایٹموسفیر ہے جس میں مختلف گیسے ہیں آپ اس نکترہ نظر سے اس علمی انداز سے اگر اس قرآن کی آیت کو سمجھیں تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہاری فضا کو بلند کیا اور اس کے بیچ میں ایک توازن قائم کر دیا وہاں وزال میزان اور وہ بہلے سے آج ہم جانتے ہیں کہ جب ایک دم ماحول صاف سترہ تھا تو جو ہمارا ایٹموسفیر ہے اس میں آکسیجن نائٹروجن کاربنڈ آکسائیڈ کاربن مونو آکسائیڈ اور تھوڑے تھوڑے جو نائٹروجن اور سلفر کے آکسائیڈ اور دیگر گیسیز ہوتی ہیں جن کو ہم انرڈ گیسیز کہتے ہیں ان کا ایک بہتری توازن موجود تھا اور یہ توازن جب تک انٹیکٹ رہا تو ہر جگہ کی ہوا اتنی ہی فرہت بخش تھی سکون دینے والی تھی جیسی آپ کے ہاں کی ہوا ہے جب کبھی ہم تھوڑا آبادی سے دور کے علاقوں میں آپ کے ہاں بھی جاتے ہیں کشیوری میں کیونکہ سری نگر بھی بلکل آبادی کی وجہ سے ایک شہر سا بن گیا ہے جہاں پولوشن ہے جہاں ہمیں دھوئے کی بو آتی ہے یا لکڑی کے جلنے کی بو آتی ہے لیکن جب آپ سری نگر سے باہر نکلتے ہیں یعنی حقیقت یہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں جہاں انسان کے قدم گئے ہیں اور اس نے اپنی ترقیوں کو ساتھ لے کے گیا ہے ہیومن ڈیولپنٹ جہاں جہاں گئے ہیں وہاں پہ آپ کو نیچر کے ساتھ فساد بلے گا لیکن جیسے ہی آپ ان علاقوں سے نکلتے ہیں جہاں یومن ڈیولپنٹ پہنچے ہیں جہاں آبادی پہنچی ہیں انڈسٹریز پہنچی ہیں تو آپ کو ایک دم ہوا کا رنگ بھی بدلاوہ دکھے گا آسمان کا رنگ بھی تبدیل ملے گا نیل آسمان آپ کو نظر آئے گا جو شہروں میں آپ کو نظر نہیں آتا پانی بھی اتنا شفاق دیکھے گا کہ اگر چھوٹا تالاب ہے تو اس کی تحق آپ کو نظر آئے گی صاف پانی ہوگا جس کو پینے میں بھی ایک ذائقہ ہوگا تو اللہ تعالی اس آیت میں بتاتا ہے کہ اس نے آسمان کو بلند کر کے ایک توازن قائم کر دیا اور اس توازن میں ڈسٹرپ ہم نہ کریں اس میں بالکل حکم ہے قرآن کا کہ اللہ تدغو فی المیزان بھی ہے کہ یعنی کسی گیس کو یا کسی کمپونینٹ کو بڑھا کے اضافہ بھی مت کرو اولا تو خصور المیزان بھی ہے کہ کسی چیز کو کم بھی مت کرو یعنی جو بیلنس ہم نے قائم کر دیا ہے اس بیلنس کو رکھو اس کو کسی بھی طرح سے اگر تم ڈسٹرپ کرو گے چاہے کسی چیز کو بڑھا کے جیسے آج ہم نے ہوا میں کاربنڈ اور اکسائٹ کی مقدار بڑھا دی ہے کیونکہ ہماری انڈسٹری ہماری گاڑییں جو ہم چلاتے ہیں یعنی جو برننگ پروسیسز ہیں ہمارے چاہے وہ ڈومیسٹنگ برننگ ہو یا ٹرانسپورٹ میں برننگ ہو یا انڈسٹریل برننگ ہو جب بھی آگ جلتی ہے انہیں جلتا ہے چاہے وہ پیٹرول ہو ڈیزل ہو وہ کاربنڈ اور اکسائٹ گیس پروڈیوز کرتا ہے تو یہ جو کاربنڈ آکسائٹ گیس اس کے مقدار فضاء میں بڑھ گئی ہے حالانکہ بہت معمولی مقدار بڑی ہے لیکن اس سے جو ہیو آپ کیلیٹ ہوا ہے جو تباہی کیلیٹ ہو رہی ہے جو درجہ حرارت بڑھ رہے ہیں اور اس ہیٹ کے بڑھنے کی وجہ سے سب سے اہم چیز جو ہے جس کو آپ لوگ بہت بہت خوبی سمجھتے ہیں کیونکہ جب بھی آپ صبح کو گھر سے باہر نکل کے باہر نظر ڈالتے ہوں گے تو کسی نہ کسی پہاڑ کی چوٹی پہ آپ کو برف جمعی دکھ جاتی ہوگی اور یہ برف آپ کو باروں مہینے نظر آتی ہے یہ گرمی میں بھی نہیں پکلتی اور سردی آنے میں پھر اس پہ برا فیڈ ہو جاتی ہے تو اسی طرح اگر ہم پولر کیپس کو دیکھیں جو پولس ہیں ہمارے قطب شمالی قطب جنوبی نورت پول ساؤت پول ان پہ جو برف جمعی ہوئی ہے یہ تازہ پانی کے فریش وارٹر کے اسٹور ہاؤسز ہے جس طرح ہم پانی کی ٹنکی ایک اپنے گھر کی چھک پہ رکھ لیتے ہیں ٹنک جس میں سے پانی نکالتے ہیں اسی طرح برف کی اوپر پہاڑوں کی اوپر جمعی ہوئی ہے برف یہ تازہ پانی کی ٹنکی ہے جس میں سے پانی گرمی میں پکھل کی نیچے آتا اور آپ لوگوں نے دیکھائیے کہ اس طرح خدرتی چشمیں آپ کے ہاں پہاڑوں کی بیچ میں سے نکل کے آتے رہتے ہیں میں نے بتیری بہت دفعہ راستے میں چلتے ہوئے آپ کے ہاں کسیری نگر سے مختلف علاقوں میں جاتے ہوئے راستے میں رکھ رکھ کے ان چشموں میں سے پانی پیا ہے کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ اس میں کوئی گندگی یا پولوشن ہوگا کیونکہ خدرتی پانی ہے اوپر سے پہاڑوں سے برف سے پگھل کی آ رہا ہے آپ لوگوں نے بھی تجربے کیا ہوگا کتنا ٹھنڈا ہوتا ہے کتنا اچھا زائدہ کا ہوتا ہے وہ پانی تو یہ خدرتی زخائر ہے پانی کے لیکن جب درجہ حرات بڑھتا ہے ہیٹ بڑھتی ہے تو یہ پانی زیادہ مقدار میں پگھل کی نہیں چاہے گا جس سے سہلاب آئیں گے دریاؤں ندیوں کی کیپیسٹی سے سمندر میں ڈسٹراب بینسز ہوں گے تو سمندروں کے پانی شہر کے اوپا چڑھیں گے ابھی جب سائیکلون آتے ہیں آپ دیکھئے کہ جو پچھلے دن سائیکلون آیا تھا یا سایا تھا اس سے پہلے ایک اور سائیکلون آیا تھا تو جو ٹیلی ویژن میں آپ نے نیوز کی کوریج دیکھوں گی کہ سمندر کا پانی کس طرح اچھل اچھل کے شہروں کے اندر آتا ہے اور جب سونامی آئی تھی پچھلے دنوں جس کے نظارے لوگوں نے دیکھے تھے تو اس پانی نے کس طرح سے اشال کے رکھ دیا تھا بڑے بڑے پانی کے جہازوں کو بوٹرکاروں کو کہاں کہاں اوپر بلڈنگوں کے اوپر لے جا کے پٹک دیا تھا تو یہ پانی جو چاروں طرف ہے ہمارے یہ بہت فیکٹر سے جن سے یہ ریگولیٹڈ ہے اگر یہ بپھر گیا یہ قابو سے بہار ہو گیا تو اس دنیا میں زندگی کے آثار تب ہتم ہو جائیں تو یہ جو توازنی کے اہمیہ سورہ رحمانی کی جو آیات ہے یہ توازن کے کنسپٹ کو بہت کلیرلی یعنی اس کو ایک سینٹیوی ایکسپلینشن دے اگر آپ اس ورس کا تو یہ بے انتہا اس بات کو سمجھاتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ بیلنس کو نہ تو کسی چیز کو بڑھا کے آپ کو کم کرنا ہے جیسے آپ نے کاربن نوکسیڈ بڑھا دی نہ کسی چیز کو کم کر کے ڈسٹرپ کرنا ہے جس طرح سے ہم نے اوزون کے ڈپلیشن کیا اوزون کو کم کیا اس سے بھی بیلنس بگڑا ہے تو یہ سورہ رحمان جو ہے یہ سورہ رحمان بہت بلکہ کس کس آیت میں ہمارے لیے نشانیہ ہدایت نہیں ہے اب جس چیز کو سمجھیں اسی کی بات ہے اب دیکھیں یہ جو آیت ہے قرآن کریم کی یہ ہمیں سمجھاتی ہے کہ فساد پھیل گیا ہے خشکی میں اور تری میں اور یہ سب ہمارے اپنے ہاتھوں کا کرا ہوا ہے اور اللہ تعالی یہ کہتا ہے کہ ایک وارننگ کے طور پر کہہ رہا ہے کہ ان کے ہاتھوں کے جو عامال ہیں ان کا مزہ انہیں چکھا رہے ہیں انہیں تھوڑا مزہ چکھا رہے ہیں تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ ان کے غلطیوں سے کیا نتائج سامنے آ رہے ہیں اور شاید وہ باز آ جائے کہ شاید یہ واپس آ جائے کس طرح واپس آ جائے کہ قرآن کی ہدایت کے طرف لوٹیں اور جس توازن کی بیلنس کی اور جو حدود اللہ نے مقرر کی ہے ان حدود کے اندر ہم رہیں گے تو یہ میزان یہ توازن اور یہ چیزیں پھر سٹین ہو جائیں اور یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے ڈسٹا بحسل کیلئے وہ ہے فساد فساد کی تھوڑی سی تفصیل میں شیئر کروں گا کیونکہ یہ بہت اہم لفظ ہے اور اس کو سمجھنا ضروری ہے فساد و شہی کے معنی ہے کسی جیس کا مضمئل ہو جانا یعنی تھک جانا اس کا اپنی اس کی حالت پر باقی نہ رہنا یعنی اس کا جو اوریجنل کانسٹیٹویشن وہ چیز ہو جائے جیسے سڑا ہوا گوشت ہوتا ہے لہم فاسد یعنی جو گوشت سڑ جاتا ہے اس گوشت کو کہتے ہیں جو گل کے سڑ کے بدبودار ہو گیا اور کسی کام کا نہ رہا ہو فساد در حقیقت طلاح کی زد ہے طلاح کے معنی ہے حالات کا مستقیم و متوازن رہنا لہٰذا فساد کے معنی ہے توازن کا بگڑ جانا بے ترتیبی یعنی ڈیس آرڈر پیدا ہو جانا یہ محیط تاج اور لین سے ایبسٹریکٹ ہے ایبسٹریکٹ کیا گیا ہے تو یہ جو فساد کا لفظ قرآن میں آیا ہے جس کے روٹ ورڈز فے سین ڈال ہے اس میں یہ بہت انکم پاسنگ ورڈ ہے اس میں بہت کچھ آتا ہے ہر طرح کی انیکویلیٹی ڈیسٹربین ڈیس آرڈر اور کرپشن ہر چیزز فساد کے اندر آتی ہے اور اسی لیے قرآن میں یہ حکم ہے ہم کو کہ ہم فساد نہ پھیلائے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے کہ قرآن کریم نے مفسدین کے مقابلے میں مسلحین کے لفظ استعمال کیا یعنی ایک طرف ہمیں فساد کھلانے کے لیے منع کیا جا رہا ہے دوسرے دو کٹیگریز لوگوں کے قرآن بیان کرتا ہے مفسدین اور مسلحین مفسدین وہ ہیں جو فساد کھلاتے ہیں اور مسلحین وہ ہیں جو اصلاح کا کام کرتے ہیں اس فساد کو ٹھیک کرنے کا کام کرتے ہیں اور اس آیت میں یہی کنٹراز دکھا گیا ہے مفسدین اور مسلحین کا عموما جو لوگ فساد پھیلانے والے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو مفسد یا تو سمجھتے نہیں ہیں یا اس بات کو قبول کرنا نہیں چاہتے کہ وہ فساد پھیلانے وہ تو یہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو صداری کر رہے ہیں ہم تو مسلحین میں سے ہم تو کوئی خرابی تھوڑی کر رہے ہیں ہمارا مفسد تو اچھا ہی کرنا ہے اس کو زندگی میں مفسد اپنے چاہتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا واضح حکم ہے کہ کہ زمین میں فساد پر پناہ کرو جبکہ اسلاح ہو چکی یعنی کسی بھی طرح کا ڈس آرڈر آپ یہاں پیدا نہ کریں اور اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم واقعی مومن ہے اگر تم مومن ہو ایمان والے ہو ایمان رکھتے ہو تو کسی طرح کا فساد نہ پھیلاؤ اب دیکھئے یہاں پہ میں اس بات پہ تھوڑا سا آ گیا ہوں گا زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا لیکن تھوڑی سی یہ وضاحت کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ حکم کا سیغائے جو ہمیں کہتا ہے ولا تفسدو فیلال تمین پہ فساد نہ پھیلاؤ یہ اللہ کا حکم ہے اور اگر ہم کسی بھی انداز کا فساد پھیلاتے ہیں تو ہم حکم وضوع نہیں کر رہے ہیں اللہ کی حکم پہ نہیں چل رہے ہیں دیکھئے اس وقت وقت نہیں ہے کہ میں فساد کی یا انوائرمنٹ کی تمام آسپیکٹ پہ جاؤں تھوڑا سا اس ڈیفرینٹ آسپیکٹ کا ذکرہ بھی ڈاکٹر نظیر صاحب نے اپنی گفتگو میں اپنی پیش کشمیں کیا تھا تو فساد بھی بہت طرح کا ہے فساد زبان سے بھی ہے جب ہم خراب بولتے ہیں تو وہ فساد پھیلتا ہے جب ہم کسی کو برا کہتے ہیں ہم کسی کی تظلیل کرتے ہیں یہ بھی فساد ہوتا ہے تو فساد زبان کا بھی ہے فساد عمل سے بھی ہوتا ہے فساد مال سے بھی ہوتا ہے تو فساد یہ ماحول و کائنات کا بھی ہے جس وقت اس وقت ہمارا فوکس ہے لیکن فساد و ماحول کی تمام آسپیکٹس پہ میرا ایک بہت ڈیٹیڈ لیکچر ہے جو میری یوٹیوب چینل پہ موجود ہے وہ میں نے جامعہ میں لیا اسلامیہ میں دیا تھا ٹیچر ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے اینویل پروگرام میں اس میں سب آسپیکٹس کو میں نے انویرمنٹ کی کور کیا ہے اس نے تھوڑا لمبہ لیکچر ہو گیا ہے وہ لیکن یہ اللہ کا حکم ہے ہمیں خیال رکھنا چاہیے ہوئے دی کہ ہمارے ساتھ بڑی تریجیڈی یہ ہے میں اس پہ آخری میں تھوڑی سی گفتھو کروں گا کہ قرآن کتاب ہدایتیں ہم سب مانتے ہیں قرآن انسانوں کے لیے ہے اللہ کا پیغامیں ہم سب مانتے ہیں لیکن مجھے معاف کریں میں یہ جسارت کر رہا ہوں پوچھنے کی کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھتے ہیں یہ اس پروگرام کے شروع میں جو ایک بچی نے قرط کری تھی قرآن کی ہم میں سے کتنے لوگوں نے سمجھا کہ یہ اللہ نے کیا کہا اور اگر نہیں سمجھا تو کسی نے ترجمہ بھی نہیں پڑھا اس خاکسار اور احقر کے نزدیک یہ قرآن کی توہین ہے کہ ایک طرف ہم اللہ کے کلام کو بہت عزت دیں اس گھر میں اس کتاب کو بڑے اچھے جزدان میں لبیٹ کے بہت اوپر رکھیں کہ بے عزتی نہ ہو دوسری طرف عاملن ہم اس طرح بے عزتی کرتے ہیں کہ اس کو تھوڑی دیر کے لئے بھی پڑھتے ہیں رسمن تو یہ جاننے کے کوشش نہیں کرتے کہ اس میں کیا کہہ دیا گیا کیا یہ انصاف ہے کیا یہ ہم حق ادا کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ اور یقینا ہم نہیں کر رہے ہیں اور آج ہماری جو زبو حالی ہے جو ہماری حالت ہے دنیا کے اس کونے سے لے کے اس کونے تک پلینٹ کے اس کنارے سے اس کنارے تو اس کے واحد وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے قرآن میں سے ہم نے کچھ حکامات لیے ہیں دیکھیں یہاں بھی ایک اللہ کے حکوم میں ذکر میں کر رہا ہوں کہ فساد نہ پھیلا اس زمین پہ ہم نے قرآن میں سے جو حکامات چنے ہیں ان کو ہم عبادات کے طور پر عمل کرتے ہیں کہ پنجبختہ نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں زکاة دیتے ہیں حج کرتے ہیں قرآن کی تحکامات کو ہم نے چھن لیا ہے کہ میں اس کو ساڑھے تین آیتوں کا اسلام کہتا ہوں کیونکہ یہ ساڑھے تین آیتیں احیاتہ کر لیتی ہیں سب چیزوں کا عمرہ کو ملا کے یہ سب چیزیں اس کے علاوہ قرآن کی کیا حکامات ہیں کہاں کس نے سند دے دی کہ ان کی آپ پرونہ کرو قرآن کا اتنا بڑا حکم ہے وحسنو احسان کرو do good to others ہمارے ہاں اس کا خانہ نہیں ہے اور اگر ہے بھی تو اس کو ہم عبادت نہیں مانتے ہیں تو قرآن کی حکامات میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ فساد مت پھیلاؤ فساد زمان سے مال سے عمل سے کردار سے کسی بھی طرح اگر آپ فساد پھیلاتے ہیں تو آپ مفسد ہیں اور مفسد کے لیے قرآن کے بڑے واضح حکم ہے کہ مفسدین جو ہیں وہ جہنمی ہوتے ہیں اسی طرح اسراف کے سلسلے میں سورہ شہرہ میں مفسدین کہا گیا ہے جو ایکسٹرورین لوگ ہیں جو ضائع کرتے ہیں اسراف کرتے ہیں ان کو مفسد کہا گیا ہے کہ مفسدین یعنی حد سے گزرنے والوں کا حکم نہ مانو جو زمین میں فساد بربا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے they don't do any positive work they don't contribute to human welfare کچھ نہیں کرتے وہ صرف ویسٹیج کرتے ہیں اور اسرف کہتے ہیں حد سے گزر جانا کسی چیز کا یعنی ذاتی کرنا کسی بھی چیز کو ابن فالس سے ابن فالس سے اقتباس اور اس میں چیز میں آپ سے ارز کروں بڑی اہم ہے یہ کہ اسراف صرف پیسے میں نہیں ہوتا اسراف انرجی کا بھی ہوتا ہے اسراف وقت کا بھی ہوتا ہے وقت جس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے کہ کچھ مذبت کام ہم کریں کسی کی خدمت کریں اللہ کی بندگی کریں اس کی حکامات کو سمجھیں اس کی حکامات کی اتباع کریں وہ وقت میرا اگر سوشل میڈیا کی نظر ہو جاتا ہے چیٹنگ میں دوستوں کے ساتھ گپیں مارنے میں نکل جاتا ہے یا دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے غیبت کرنے میں یا ٹیلی فون پہ غیبتیں کرنے میں یا برائی ایک دوسری کی کرنے میں یہ تمام وہ چیزیں جس کے قرآن سختی سے منع کرتا ہے آپ دیکھیں سوشلائز جب ہم کرتے ہیں تو ہماری زیادہ تر گفتگو جو ہے وہ کسی کی برائی میں جاتی ہے چاہے فون پہ ہو یا آمنے سامنے ہو ہمیں شکایت رہتی ہے اپنے رشداروں سے اپنے لوگوں سے حتیٰی کا علمنامیہ سے بھی شکایت رہتی ہے اور یہ شکایتیں جب ہم کسی کی پیٹھ کے پیچھے ہم کرتے ہیں یہ غیبت ہے جس کو قرآن نے اس تختی سے منع کیا ہے کہ یہ کہا گیا ہے قرآن کی آیت میں ترجمہ بتا رہا ہوں کہ جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا کتنی کر ہی بات ہے کراہت آتی ہے یہ غیبت کے لیے تعلق سے بات ہے تو جب ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں تو وہ بھی اصراف ہے پیسے کو ضائع کرنا بھی اصراف ہے اور جو لوگ بھی اصراف کرتے ہیں جیسا اس سورہ شورہ کے آیت میں آپ دیکھ رہے ہیں ان کو قرآن مفسدین کہتا ہے کہ یہ زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں یہاں پہ اس کے مزید وضحات کی گئی ہے کہ بیجا خرچ نہ کرو کسی بھی چیز کا بے شک اللہ بیجا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ظاہر ہے جس کو اللہ پسند نہیں کرتا اس کا انجام بخیر تو ہوگا نہیں اتنے ہم سمجھتے ہیں جس کو اللہ پسند نہیں کرتا اس کا انجام کیا ہوگا اور آگے قرآن میں میں نے یہاں وقت کم تا وہ سلائی ڈیلی نہیں ہے آیت اللہ کی واضح ہے کہ وہ لوگ جہنمی ہیں اور سب سے اہم بات یہ ہے جس کو ہمارے اکثریت نہیں مانتی کہ علائق اصحاب النار کے ساتھ ہن فیہ خالدوں کا لفظ آیا ہے کہ یہ جہنم کے لوگیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے ہماری اکثریت کا تصور یہ ہے کہ مسلمان کے جہنم میں جائے گا بھی تو تھوڑے دن میں واپس آ جائے گا قرآن میں کہیں اس چیز کا ذکر نہیں ہے جہاں جہنم رسید ہوا تو ہم فیہ خالدون کا ذکر ہے آپ قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اب یہاں پہ دیکھیں بہت خوبصورتی سے اس بات کو بتایا گیا ہے کہ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمال لائے اور نیک عامال کرتے ہیں اور ان کو جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں یقصہ کر دیں کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کر دیں یہاں میں دو چیز کی وضاحت کرنا چاہوں گا مجھے وقت کا اندازہ ہے اور جلدی اپنی بات ختم کروں گا کہ آپ یہ نوٹ فرمائیں کہ ایمان کے ساتھ عملے سوالے زیادہ تا جگہوں پہ جوڑ کے آتا ہے قرآن میں ایمان کے ساتھ عملے سوالے اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ایمان جو ہے جس کا مادہ آپ یاد رکھیں علف مین نون ہے یعنی امن اللہ کے ایمان میں آنا یعنی اللہ کے نظام امن میں آ جانا اور اس میں جو لوگ آتے ہیں وہ مومن کہلاتے ہیں اور مومن وہ ہوتا ہے جو امن کا زامن ہو امن کو پھیلانے والا ہو جب ایمان لانے والے اور مومن امن کو پھیلانے والے ہیں تو ظاہر ہے وہ کسی طرح کا فساد پھیلائی نہیں سکتے وہ تو مسلحین میں سے ہوں گے ہر فساد کو درست کریں گے اس کی کریکٹیو میجرز کریں گے تاکہ مسلح بن سکے عملے سوالے کسی بھی فساد کو ٹھیک کرنے کو دور کرنے کا کام عملے سوالے ہے کیونکہ جیسا پیچھے کے سلائیڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ فساد اور سالے اپوزیت ہیں ایک دوسرے کے عملے سوالے وہ تمام عمل جو خرابی ہیں جو خرابی ہیں زمین پہ لوگ پھیلاتے ہیں فسادی پھیلاتے ہیں ان کو درست کرنا عملے سوال ہے یہاں یہ نوٹ کرنے ہیں کہ یہاں ذکرے سوالے کے بات نہیں ہے کیونکہ حمل ہے ذکر پہ زیادہ زور ہوتا ہے میں اس کی اہمیت میں یہاں گفتونی کرنوں گا وہ ایک الگ موضوع ہے لیکن ہمارا زور ذکر پہ ہے تذبیحات پر ہے پیچھ کے پڑھ رہے ہیں تذبیح عمل کر رہے ہیں میں اس کی افادیت یا کسی اور چیز پر اس پر نہیں جا سکتا یہ موضوع نہیں ہے نوٹ ہے لیکن قرآن میں ذکر سوال ہے کہیں نہیں عملے سوال ہے اِلَّا لَذِي نَعَوَنُوا عَمِلِ سَوالِ اور قرآن عمل مانگتا ہے تاکہ فساد کا تدارک ہو سکے مسلحین اگر کھڑے نہیں ہوں گے عمل کرنے کے لیے تو دنیا سے فساد کبھی ختم نہیں ہوں گے اس بات کو نوٹ کر لیجئے گا اگر ہم قوم مسلحین ہیں جیسا کہ قرآن میں ڈیفائن کرتا ہے اور اگر ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں تو ہم مسلحین میں سے ہیں تو ہمیں تو فساد کو ختم کرنے کے لیے کھڑا ہونا چاہیے اگر کہیں پہ کورا پڑھا رہا ہے جو لوگ ڈال رہے ہیں ان سے آپ درخواست کر رہے ہیں ریکویسٹ کر رہے ہیں ہاتھ جڑ رہے ہیں کہ بھائی کورا یہ ہمت ڈالو یہ سڑے گا اس میں جراسی پیدا ہوں گے اس میں مچھر پیدا ہوں گے اس سے بیماری ہوں گی تم بھی بیمار پڑھو گی ہم بھی بیمار پڑھیں گے یہ مچھر جہاں جہاں جائیں گے بیماریے پھیلائیں گے اور اس میں ہمارا بھی حصہ ہوگا کیونکہ ہمارے کوری کے وجہ سے مچھر پیدا ہوئے تھے اور لوگ اس کو نہیں اٹھاتے کورے کو وہاں سے اور پھیکتے بھی رہتے ہیں تو اگر ہم مسلحین میں سے ہیں تو ہمیں خاموشی سے انتظام کر کے اس کورے کو یا تو اپنے ہاتھوں سے اٹھانا چاہیے یا کسی کو پیسے دے کے اٹھوانا چاہیے اور یہ ہمارا جو مال اس میں خرچ ہوگا یہ ایک اصلاحی کام میں خرچ ہوگا جس کا عجر اللہ کیا ہے ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ یہ سڑک کے بازار کے کورے رہے تو یہ بیماریاں جتنی بڑھتی جا رہی ہیں آپ تصور کیجئے وہ بھی ایک الگ موضوع جس پہ کبھی بات کی جا سکتی ہے کہ آج مچھر کتنی بیماریاں لے کے آ رہا ہے اور کتنی بیماریاں آنے والی ہیں چار میجر ڈیزیزیں جو بتائی جاتی ہیں اگلے ڈیکیٹ کی وہ موسکویٹو بارڈ ہیں مچھر پہ آئیں گی اور ہلاکت خیج بیماریاں ہیں تو مچھرک آراج ہم اپنے چار طرف پیدا ہونے دے رہے یہ بھی ایک فساد ہے یہ بھی ماحول کی بربادی ہے تو یہ سب چیزیں اگر ایک سوچنے والا اور کھلا ذہن ہو اور سالہ ذہن ہو جو مذبت سوچ رکھتا ہو جو انسانی حمددی کی سوچ رکھتا ہو تو وہ ہر طرح کے فساد پہ توجہ دے گا اور اس کے صدار کی کوشش کرے گا دوسرا لفظ جو اس میں ہے آخر میں سائط میں کہ کیا متقیوں کو فائزر ہو جیسا کر دیں متقی لفظ بنا ہے تقوے سے تقوی کیا ہے کہ اللہ کے ہر حکم پہ عمل کرنا اور جسی سمانہ کیا ہے وہ نہ کرنا یہ تقوی ہے یہ جوڑنے کے معنی میں آتا ہے کہ جو اللہ سے جوڑ جائے اور فجار جو ہے وہ پھٹنے کے لیے آتا ہے جو پھٹ کے علاق ہو جائے فجر اس لیے کہہ دیں گے جہاں روشنی اندھیرے سے پھٹ کے علاق ہو گئی تو فجار وہ ہیں جو ایک طرح سے they have precipitated out from everything good ہر اچھی چیز سے وہ پھٹ کے علاق ہو گئے تو وہ فجار ہے متقی ہر اللہ کے حکم سے جڑا ہوا ہے تو اتنی بہتین یہ دیکھیں اگر سمجھیں قرآن کو تو یہ آپ یقین جانے یہ چس کا ایک نشہ ہے you enjoy it once you understand it اور میں تو ایک استاد رہا ہوں بلکہ طالبیل ہوں آپ میں سے جو لوگ درس و تدیس سے جڑے ہوئے اور آپ اپنے یاد کیجئے student life کو کہ کسی چیز کو پڑھتے ہیں اگر اس کی concept آپ کو سوی میں آجاتی ہے لیکن رٹ کے کوئی تھی سمجھ میں نہیں آتی اگر آپ اس کو سمجھ لیتے ہیں اس concept کو تو پھر آپ اسے enjoy کرتے ہیں then you play with it اس کے ساتھ آپ یعنی change کر سکتے ہیں اپنے آپ کو sorry یہ کچھ message آ رہا تھا جو مجھ دیکھنا پڑا anyway تو اب دیکھیں میں تین آیتیں آخر میں رکھ رہا ہوں پھر اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں جو ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اہم چیز یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ قرآن ہم پہ فرض ہے یہ سور قصص کی آیت نمبر پچھے آج کی انہا لذیف فراز آئے لیکل قرآن اللہ عددو کے لامات کہ بے شک وہ حسنی جس نے تجھ پہ قرآن فرض کیا ہے تجھے گنجاب کو لے جانے والی ہے اگر ہم سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں اس بات پہ قرآن ہم پہ فرض ہے تو قرآن کے ہر حکم کو ماننا ہے آج ہم نے قرآن کو environment کے aspect میں دیکھا ہے قرآن کے aspect ہمیں تعلیم کے بلکہ ہماری زندی کے اور شعبی کی ہدایت قرآن میں موجود ہے اگر ہم قرآن کو فرض بانیں اور اس کو سمجھ کے پڑھیں گے تو بلکل منظر نامہ دوسرا ہوگا دوسری آیت اسی چیز کی وضاحت کرتی ہے اتبا کرو جو تمہاری رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو اللہ کی طرف سے کتاب نازل کی گئی ہے صرف اور صرف اسی کا اتبا کرنا ہے یہ سورہ عراف کی آیت رمبہ تین بلکل کرلے لیے میں بتاتی ہے اور تیسری چیز میں یہ ارث کروں گا کہ ہر نماز میں ہم دعا مانگتے ہیں کہ اہدنہ صراط المستقین یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا دے سورہ عنام میں جواب موجود ہے کہ وانہ نحاضہ صراط المستقین میں فتر بڑھوں یہی میرا سیدھا راستہ ہے پس اس کے اتبا کرو فالو ایٹ یہ تین آیتیں میں آخر میں اس نہیں رکھی ہیں کہ مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ ان تین آیتوں کے ہوتے ہوئے بھی ہماری اکثریت قرآن کو نہ سمجھ کے پڑھتی ہے نہ اس پہ عمل کرتی ہے قرآن فرض ہے ہمیں نہیں پتا اس میں لکھاوا کیا ہے ہم نے کچھ احکامات قرآن کے چلنی ہیں اور اس پہ عمل کر کے ہم اس غلط فہمی میں مقتلع کر دیا گیا ہے کہ ہم جنتی ہیں ہم جب تک قرآن کو پوری طرح سمجھیں گے نہیں اس پہ عمل نہیں کریں گے ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی ہم دعا بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم اس کے باغی ہیں ہم اس کے حکامات کو نہیں مان رہے آپ کسی سسٹم کے باغی ہو کے اس کے سسٹم کے مالک سے اس کے عالی جازی یہ کہیں کہ تم مجھے بخشتے ہو تم مجھے سب سے اچھا نواز دے how is it possible illogical ہے ناممکن ہے بہرحال میں بہت شکر گزاروں آپ سب کا کہ آپ نے اپنا وقت دیا اور میں نے جو کچھ میرا humble submission تھا آپ کے سامنے پیش کیا میں آپ کا بہت شکر گزاروں بہت شکریہ السلام علیکہ کوئی سوال ہو اگر اجازت دیں گے منتظر دیں گے تو مجھے خوشی ہوگی جواب دیں اگر کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو پریز thank you sir thank you آپ کا بہت بہت شکریہ کہتے ہیں نا کہ ہر دل میں محبت یہ ممکن نہیں ہر سیپ کی آگوش میں گوھر نہیں ہوتا ہر سیپ کی آگوش میں تو نہیں ہوتا لیکن ہماری تقریب کی آگوش میں نہائی تھی بے بہت شکریہ ڈیاسی ڈیسی